نمازکار دوستو سواگت آپ کی چینل فینٹیسی کرکیٹ گروہ میں فرینڈز آج پاکستان ٹی ٹوینٹی لیگ یعنی کی پی ایسل کا جو میچ ہے وہ یہاں پر کھلا جائے گا کل گیپ تھا آپ سبھی کو پتا ہے تو آج یہاں پر جو میچ کھلا جائے گا وہ اسلام آباد اور کیویٹا کے بیچ میں کھلا جائے گا جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے اور میں نے پہلے ہی بتایا کہ جو میچز اب تک کھلے گئے تھے وہ دوبائی میں کھلے گئے تھے اور ایک دن کا گیپ کل کا تھا تو اب یہاں پر ٹیمز شیفٹ ہو گئی ہے شارجہ میں تو یہاں پر اب میچز کھلے جائیں گی شارجہ میں اور شارجہ کے بارے میں آپ کوتا ہے بہت سارے میچز یہاں پر کھلے جاتے ہیں لگ بگ ہر مہینے یہاں پر کوئی نہ کوئی انٹرنیشنل میچ یا پھر ڈومیسٹک میچ کھلے جاتا ہے تو کافی بیزی گراؤنڈ ہے اور یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا جو اب تک جو پرہومیس رہتے ہیں یہاں پر جو بولرز ہیں خاص طور پر اسپین بولرز کو یہاں پر کافی اچھی ہیلپ ہو جاتی ہے اور اگر آپ لاس سیزن دیکھو گے تو یہاں پر جو ویکیٹ ہے جو یہاں کی پیچھ ہے وہ سمجھ میں اتنی آ نہیں پاتی ہے کیونکہ یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا لاس سیزن رہا تھا پی ایسل کا اس میں ٹو ہنڈڈ پلس بھی چیز کیا گیا تھا یعنی دو سو پلس کو آرام سے چیز کر لیا گیا تھا اور اس کے علاوہ ہنڈڈ کے انڈر بھی ٹیم آل آؤٹ ہوئی ہے تو میں کہہ سکتا ہوں یہ جو ویکیٹ ہے یا نیوٹرل ویکیٹ اور یہاں پر جو اسپین بولرز ہیں ان کو اچھے ویکیٹ مل جاتے ہیں باقی اگر آپ یہاں پر جو ٹیم بنا رہے ہیں ڈریم لون میں وہ جو آپ کومبینیشن ہے وہ ایک چار تین تین کا کومبینیشن ڈکیں گے تو میری صاحب زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ آپ نے دیکھا ہوا جو ویکیٹ ابھی چل رہی ہے خاص طور پر پی ایسل اس میں جو بولرز ہیں ان کو بہت چیز پوائنٹ مل رہے ہیں لگ بگ ہر بولر کسی نہ کسی میچ میں دو ویکیٹ تین ویکیٹ نکالی لیتا ہے تو اگر آپ کے چار بولر یا تین بولر جو آپ لے رہے ہو اگر وہ دو دو ویکیٹ نکال لیتے ہیں تو پھر آپ آسانی سے کوئی بھی گرینڈ لیگ یا پھر سمال لیگ سویں کر سکتے ہو تو یہ بات پچھ کے بارے میں اب ہم یہاں پر بات کریں گے دونوں ٹیمز کی پلینگ لیون کے بارے میں کیونکہ کچھ چینجز ہونے والے ہیں دونوں ٹیمز میں تو دیکھ لیتے ہیں پلینگ لیون دوستو اس سے پہلے کی پلینگ لیون کے بارے ہیں بات کریں جو ابھی میچ چل رہا ہے خاص طور پر نیوزلینڈ اور انگلینڈ کا اسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو یہاں کے ویکیٹ ہے وہ اچھے ویکیٹ ہے لیکن آپ کو ایک چیز میں ہمیشہ بولتے رہتا ہوں کہ اگر بیٹنگ ویکیٹ ہے تو ہمیشہ ضرور ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ بیٹنگ کو وہی فیور کرے تو گرینڈ لیگ ایسی ویکیٹ پر جیتنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں یعنی کہ جس پہ رن ہی رن ہمیشہ سے بنتے آئے ہوں یا پھر بہت کم ویکیٹ ہے جس گراؤنڈ پہ گرتے ہوں اور اگر آپ ایسے گراؤنڈ پہ کچھ الگ کر کے کیونکہ آپ کو بتا ہے گرینڈ لیگ وہی وین کرتا ہے جو کچھ الگ کرتا ہے تو آپ ایسے گراؤنڈ پہ زیادہ بولتے لے لیں کیونکہ ہو سکتا ہے سبھی لوگ جو ہیں وہ بیٹنگ فینلی ویکیٹ ہے تو بیٹسمن کے ساتھ ہی جائیں گے تو ہم تھوڑا سا الگ کر لیتے اور ہم بولتے کے ساتھ چلے جاتے ہیں اب اگر اس گراؤنڈ پہ بائی چانس جیسا آج ہوا ہے بہت کم ٹوٹل میں ٹیم آل آٹ ہو گئی اور پھر سیکنڈ ایننگ میں بھی تین ویکیٹ گر چکے ہیں تو ایسے میں آپ کو کچھ الگ کرنے کا فائدہ مل جاتا ہے اور آپ گرینڈ لیگ وین کر جاتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں دھان میں رکھنی ہوں گی کی اگر آپ کچھ ایکسپریمنٹ کرو گے ڈریم لیون میں تب ہی آپ گرینڈ لیگ وین کر پاؤ گے اس میں دیکھ سکتے ہو یہاں پر آپ دیکھو گے اشیر شفیق اور سین واتس نے پھر سو اپنی کریں گے جنہوں نے لاسٹ بچوں اپنی کر دی اور لاسٹ مجبرا بڑا ہی شاندارت سے ان کی آتا ہے نو وی کیٹ سے اس کے بعد یہاں پر عمر امیر فرس ڈاؤن بیٹنگ کر رہے ہیں لگاتار پھر یہاں پر کوئن پیٹرسن نے ریل اور روسوان صرف راز احمد محمد نواز حسن خانت انور علی جوفرا شانبت آرچہ اور راحت علی تو یہاں پر ان کی پیلے گیل میں کوئی چینج نظر نہیں آ رہے ہیں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر راشد خان جیسے نواز اور کارلیس بیریت پیر جو نیشنل اپنی ان کی ٹیم ہیں ان کے لیے خیل رہے ہیں یہاں پر راشد کھان افغانستان کے لیے ویڈ کپ کالیفائر میں خیل رہے ہیں اور جیسے آج کا میچ خیل رہے ہیں اور کارلیس بریت پیر بھی جو ہیں وہ ورلڈ کپ کالی فائر میچ کھیل رہے ہیں تو یہاں پر یہ پیلئر نہیں کھیلیں گے اس کے بعد یہاں پر بات کریں اس میچ میں جو آپ کے لئے امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں اس میں ٹاپ فور میں کہہ سکتا ہوں یہاں تک کہ ریلے روسو بھی کافی امپورٹنٹ ہے اور سیف جانے کے لئے کیونکہ اس کے بارے میں آپ کو بات متا دوں گا تو سیف جانے کے لئے آپ سرپر آزمد کو لے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر حسن خان آپ کے لئے بہت چھے پک ہوں گے خاص طور پر گرانڈ لگ کی ٹیم میں کیونکہ اچھے بولر ہیں اور آپ نے دیکھو گا تو یہ ایسے بولر ہیں جو کبھی بھی چار پانچ بگیٹ نکال سکتے ہیں کیونکہ جہاں تک میں نے ان کو بالنگ کرتے ہوئے دیکھا تو بہت چھے بالنگ کراتے ہیں ایکنومی بہت جی ہے ان کی ہوتی ہے یہاں پر جوفر آرچے کے بارے میں آپ گزانے کی ضرورت نہیں ہے پھر یہاں پر انور علی بھی کافی ایمپورڈنٹ بولر ہیں تو یہ ہوگی بات تک ویٹ ہے کہ اب بات کریں یہاں پر اسلام آباد کی ٹیم کی تو اسلام آباد کی جو ٹیم ہے اس میں آپ پلینگ لیمون میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ چینجز ضرور ہوں گے حالانکہ لاسٹ میچ ون کے آئے انہوں نے لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ جو جین پال ڈومنی تھے ساؤت افریقہ کے کیپٹن تھے ابھی انڈیا کے اگینسٹ جو ٹیٹوانٹی سیریز چل رہی تھی اس میں تو یہ فری ہو گئے ہیں اور یہ بھی ٹیم کے ساتھ جڑ چکے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جین پال ڈومنی پہلے کچھ میچز نہیں کھیلیں گے ان کی جگہ پر سمیت پٹیل کو شامل کیا گیا ہے تو اب جین پال ڈومنی آگے ہیں تو یہ ڈائریکٹ پلینگ لیمون میں آئیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے ان کا فارم کتنا اچھا لگا تھا اچھا پرومکی آئیلون انڈیا کے آگئے ٹیٹوانٹی میچز میں دو ٹیٹوانٹی میچز میں کافی اچھا ان کا پرومنس رہا تھا ایک میچ میں جیت بھی دھائی دی تو یہاں پر یہ چینجز کچھ ہو سکتے ہیں اسلام آباد کی پلینگ لیون میں رونکی اور ویلٹن یہ کنفیوز کرنے والے پلیئر ہیں کیونکہ میرے حساب سے دو ہی اچھے ہیں دو ہی ٹیٹوانٹی کے بہت چیز بیٹس میں ہیں لیکن اگر آپ نام کے ساتھ جائیں گے تو یہاں پر لیو کرونکی کا بہت بڑا نام ہے ٹیٹوانٹی میں حالانکہ فارم اتنا اچھا نہیں ہے دو میچ میں فلاپ رہے ہیں ویلٹن بھی بہت تھی امپورٹن بیٹس میں ہیں اور بہت تیجی کے ساتھ رمناتے ہیں تو یہاں پر دونہ ہی جو پلیئر ہیں کافی اچھے ہیں اب ڈیپینڈ کرتا ہے کیپٹن اور ٹیب میریجمنٹ پر کی وہ کس کو کھلاتے ہیں کیونکہ میرے حساب سے جائن پال ڈومنی جس طرح کی فارم میں تو ان کا کھیلنا لگ بھگتا ہے اس کے بعد یہاں پر فرہان ہے حسین طلت مصباح الحق اس میچ میں کھیل سکتے ہیں یہ چانسز بہت زیادہ ہیں اس کے بعد یہاں پر انڈر رسیل ہیں اور رفینہ پر فہیم اشرف ہیں شداب کھان محمد سمی رومن رئیس اور اسٹیون فن تو یہ ہو سکتی ہے اسلام آباد کی پلیئنگ لیون اب اس میں جو آپ کے لئے ایمپورٹنٹ پلیئر ہو سکتے ہیں اگر آپ گینڈ لیگ کھیل رہے ہو تو آپ رونکی کے ساتھ جا سکتے ہو باقی سمال لیگ میں اگر آپ ان دونوں ہی آپررز کو ویلٹن اور رونکی کو اگنور کرنے تو زیادہ اچھا ہو کیونکہ اگر آپ کا پلیئر مس ہو جاتا ہو تو پھر آپ آسانی کے ساتھ سمال لیگ سے باہر ہو سکتے ہو اور ایک چیز میں آپ کو دع دوں اگر مجھے ان دونوں ہی پلیئرز کے بارے میں میں کچھ ہنٹ ملتے ہیں ٹیم میریجمنٹ کی طرف سے یا کچھ نیوز میرے پاس آ جاتی ہے تو میں آپ کو ضرور بتا دوں گا چاہے میں ٹیوٹر پر بتاؤں چاہے فیس بک ہوتا ہوں یا پھر آپ کو میں ایک ویڈیو اڈال کر کے بتاؤں اگر میرے پاس کہیں سے بھی نیوز آ جاتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ رونکی اور ویلٹر میں سے کون کھلنے والا تو اس لئے میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنی جی تاکہ آپ کو برابر ہر ایک نیوز ٹائم پر ملتی رہے اور آپ کچھ اچھا بن کر سکو سبسکرائب کا بٹن آپ کی ویڈیو کے نیچے ہے اب یہاں پر بات کریں باقی کی پلنگ لیں ان کی تو اس میں جہنپال ڈوم نہیں ہے یہ آپ کے لئے کافی امپورٹنٹ ہے حسین تلال ٹھیک ٹاک فارم میں سبسکرائب خان کافی اچھا بن کر رہے ہیں تو لگ بگ سارے پلیٹس کافی اچھا بن کر رہے ہیں بولرس میں صرف بیٹنگ میں رونگ کی فراہان اور یہاں پر ویلٹن تھوڑے سے آؤٹ او فرم ہے لیکن اچھے پلیئر ہیں اب یہاں پر بات کریں ڈریم لوڈ ٹیم کے بارے میں اور آپ کو دعوی کہ یہاں پر ویڈیو تھوڑا سا بڑا ہو رہا ہے اس کے معافی چاہتا ہوں کہ یہاں پر پلیئنگ لیں ڈریم لوڈ ٹیم کی تو میں نے ٹیم بنائی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہو تھوڑی سی کنفیوزن آپ کو ہو رہی ہے اسے میں نے کہا ہے کہ رونگ کی اور ویلٹن دونوں کا کنفرم نہیں ہے اگر آپ لے رہے ہو تو اپنے رسک پر لے سکتے ہو جیسے میں نے کہا ہے کہ دونوں کے چانسز لگ بگ 50% ہے جیسے لاسٹ میچ میں کین ویلیم سن اور چیپ مین کے بارے میں کہا تھا کہ دونوں کے 50% ہے اگر ویلیم سن فٹ ہو جاتے ہیں تو کھیلیں گے ادروائز نہیں کھیلیں گے فٹ نہیں تھے نہیں کھیلے اور ٹیم منیجمنٹ مارک چیپ مین کے ساتھ گئی تو یہاں پر وکیٹ کیپر میں دو اپشن ہیں رونگ کی اور سرپراز میں صرف سیف جانے کے لیے سرپراز کو لے رہا ہوں باقی آپ رونگ کی کو لے سکتے ہو میری حساب سے کھیل سکتے ہیں اس وقت بات کریں بیٹنگ کی تو یہاں پر جین پال ڈومنی کیون پٹرسن اور حسین تلت اور عمر آمین کو مینے لیا ہوا ہے آپ یہاں پر جین پال ڈومنی کی جگہ پر لے سکتے ہو ریلے روسو کو کافی ایمپورڈن پر ہے بہت چیٹی ٹی ٹوینڈی میں بیٹنگ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اساس شفیق جو اوپنر بھی ہیں ان کے ساتھ آپ جا سکتے ہو اور اوپننگ کرتے ہیں تو آپ کو بڑا ون کروا سکتے ہیں تو یہ ہوگی بات بیٹس مین کی اب اس میں بات کریں یہاں پر آل رونڈرز کی تو آل رونڈرز میں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر تین آل رونڈرز میں نے لیا ہوا ہے انڈرو ریسیل شہین وارٹسن شداب خان شداب خان کو میں نے اس لیے لیا ہے کیونکہ یہ ایسے بولر ہیں شارجہ کی وگیٹ اچھی ہے اس پر بولرز کے لیے تو یہ آرام سے وگیٹ نکال سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو پوائنٹ دے سکتے ہو اور آپ کو بتائے گی وگیٹ ٹیکر بولرگ کی کتنی ایمپورٹنس ہوتی ہے ڈریم الونڈ میں اس کے بعد آپ یہاں پر لے سکتے ہو محمد نواز اور حسن خان کو خاص طور پر جلینڈ لگ کی ٹیم میں سامیت پٹیل کو اگر آپ اپنے رسک پر لینا چاہتے ہو تو لے سکتے ہو باقی اسمال لگ میں اگنور کریں تو زیادہ اچھا ہوگا اب یہاں پر بات کریں بولرگ کی تو بولرگ میں نے جوفرہ آرچر کو لیا ہوا ہے انوار علی کو لیا ہوا ہے فہیم اشرف کو لیا ہوا ہے تین بولرگ لیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہو آپ کے پاس آپشنز بہت سارے ہیں بولرگ میں جیسے میں نے کہا کہ یہاں پر جو کرکیٹ چل رہا ہے فیلحال پی ایسل میں اس میں بولرگ کا ہی دب دبا رہا ہے محمد سامی کافی ایم پوٹنٹ ہے کافی اچھے نئے پوائنٹس اب تک ارن کی ہیں رہت علی ٹھیک 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 پر کر رہے ہیں رومن رئیس کا تو جواب ہی نہیں ہے فیفٹی سیون پوائنٹ اب تک لے چکے ہیں تو یہ ہوگی بات تین کی اب اس میں کیپٹن وائز کی بات کرتا کیپٹن میں نے لاسٹ میچ کی طرح شہین وارسن کو بنایا ہوا جو سب سے زیادہ پوائنٹ اب تک لے چکے ہیں اور وائز کپٹن ایک بار فیٹ سے میں انڈرو اسیل کو بنا رہا ہوں اور انہوں پر بھرہوستہ دکھا رہا ہوں کیونکہ میرے فیوریٹ پلے رہے حالے کی آؤٹ اوف فارم پھلا چل رہے ہیں لیکن کبھی بھی کچھ بھی بلاسٹ کر سکتے ہیں باقی آپ کے پاس آپشنز میں جین پال ڈومنی اور کیون پٹیسن عمر امین ٹھیکٹا کے ایک سافتر پر گرینڈ لگ کی ٹیم میں اور بولس میں یہاں پہ جوفرہ ارچار اور فہیم اشرف کا بھی امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں تو یہ ہوگی ٹیم اب اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کر دینا تو یہاں پر اب ہم بات کر لیتے ہیں پلے سپورٹ ٹیم کے بارے میں پلے سپورٹ میں آپ کو یہاں پر ٹیم دے رہا ہوں صرف ٹیم باقی اگر آپ کیپٹن وائز اگر آپ کو یہاں پر تھوڑا سا سیچ کر دوں گا کیونکہ ابھی جو میچ چلا نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کا اس میں نے جو کیپٹن وائز بنائیتے ہیں جو روٹ اور میرے فلوپ رہے ہیں اور میں وہاں پر جو لیگ میں جو انہیں ہار گیا ہوں کیونکہ آپ روزانہ ون نہیں کر سکتے ہر میچ نہیں کر سکتے تو آپ کو ایک آدم میچ ہارنا بھی ہوتا ہے یہاں پر جو میرے ٹیم بنائی ہو اس میں دیکھ سکتے ہو انور علی فہیم آشرف اور اس کلاو رومن رائیس کو لے سکتے فن کو شداب خان میرے سب 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 لیجیے گا اس کے بعد بات کریں بولنگ کی بولنگ راحت علی محمد سمی بھی آپ پاس آپ سکتی ویلٹن اور سرپراز سیف جانے کے لئے پھر سرپراز کے ساتھ گیا ہوں اگر اپنے رسک پہ لینا چاہتے ہو بات کریں ہم حسین طلت اور شہن وار سکتے ہے آپ یہاں پر حسین طلت کی جگہ پر لے سکتے جین پال پر بیٹس مین کی تو یہاں پر اشار شفیق فرحان اور عمر آمین کو یہ ہو ہے آپ فرحان کی جگہ پر لے سکتے ہو ریل روس کو یا پھر اس کے علاوہ اگر آپ تھوڑا سا رسک لینا چاہتے ہو تو رونکی کو لے سکتے ہو فرحان کی جگہ پر چانس زیادہ رونکی کئی ہیں لیکن تھوڑے سی رسکی ہیں کیونکہ آؤٹ آف فار میں دو میچ میں صرف ایک پوائنٹ انہوں نے ارن کیا ہے حالکہ جو پچھلا میچ رہا تھا پہلے پوائنٹ آپ کو دکھائے نہیں گیا تو یہ بات بیٹس من کی اگر اگر سکتے ایمپورٹنٹ ہے وائز کپٹن آپ رسل کو بنا سکتے ہو حسین تلت کو بنا سکتے ہو اور خاص تو بیٹنگ میں عمر امیل اور شفیق میں سے کسی کو بنا سکتے باقی کیون پیٹرسن بھی کافی دوستو یہ ہوگی ٹیم اب اگر آپ کو ویڈیو پھسند آتی پلیز لائک کر دی رہا اور جو لوگ نئے ہیں ان سے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجیے تاکی آپ میرا کوئی بھی ویڈیو مسنا کر پائے بیس لائک ملتے نیکش ویڈیو میں تب تک کے لئے دنیواد